بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ پاکی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ریسپی کرتے ہیں جو شروع آج کی اس ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں لاہور کی فیمس برفی اس برفی کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو ہم جسٹ آدھا کلو دودھ سے بنائیں گے اور جب یہ بن جاتی ہے تو آپ اس کو میر کر کے دیکھ لیں یہ دو کلو سے زیادہ کے وزن میں بندی ہے آدھا کلو دودھ کے مدد سے آپ دو کلو تک برفی بنا سکتے ہیں اور برفی بھی بہت ہی مزے کی یعنی یہ ایک بہت ہی فیمس حلوائی ہیں لاہور کے ان کی ریسپی ہے کہ آپ اس کو سیکرٹ ریسپی کہہ سکتے ہیں تو اسے سیکرٹ ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں کین کی نازع کی ضرورت ہے سب سے پہلے آپ نوٹ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پین میں ایڈ کریں گے تقریباً ایک کپ چینی اس چینی کو ہم نے کیری میں لائز کرنا ہے یعنی اس کا تھوڑا سا براؤن کلر آنے دینا ہے براؤن کلر کیسے آئے گا 3 سے 4 منٹ تک میں نے درمیانی آنچ پر اس کو پکایا ہے تو یہ دیکھیں یہ ملٹ ہونا سٹارٹ ہوگی ہے لیکن ابھی اس کا کلر سفید ہے مزید 3 سے 4 منٹ تک اور کک کیا ہے تو یہ دیکھیں اس کا کلر براؤن ہونا سٹارٹ ہوگیا ہے اب جلدی سے اس کو مکس کریں گے تاکہ یہ ساری جو چینی ہے وہ جلدی سے ملٹ ہو جائے اگر آپ اس کو حل نہیں کریں گے تو چینی کا کلر بلیک میں چلا جائے گا بلیک کلر ہمیں نہیں چاہیے سیم گولڈن براؤن کلر ہی چاہیے چینی کیراملائز ہو چکی ہے اب اس کے اندر ایڈ کریں گے دودھ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہاف لیٹر دودھ ہے اب یہ دیکھیں جیسے ہی دودھ ایڈ کیا ہے چینی جو ہے وہ تھوڑی سی اوپر آنا سٹارٹ ہو گئی ہے یہ بھی بہت زیادہ سخت ہے لیکن دو سے تین منٹ میں یہ چینی بلکل میلٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اب اس کا کلر جو ہے وہ اس دودھ میں نکل کے آئے گا تو بہت ہی زبردست کلر لگتے ہیں آنچ میں نے تھوڑی سی اور تیز کر دی ہے پہلے میں سلو آنچ پر اس کو بنا رہی تھی درمیانی آنچ پر اس کو پکانے ہے تاکہ جلدی سی یہ چینی میلٹ ہو جائے اس کا کلر بھی بہت ہی اچھے طریقے سے دودھ سے آ رہا ہے سیم یہی کلر چاہیے جتنا ہم نے چینی کو کرمیلائز کیا تھا تو سیم سارا کا سارا کلر جو ہے وہ الحمدللہ چینی میلٹ ہو چکے اب اس کے اندر ایک سیکریٹ انگریٹین ایڈ کریں گے اس کے اندر جائے گا ون ٹی سپون سرکہ ون ٹی سپون سرکہ ایڈ کرنا ہے اس سے زیادہ سرکہ ایڈ نہیں کرنا ہم نے جسٹ اس دودھ کو بٹر ملک میں کنورٹ کرنا ہے یہ دیکھیں جی جیسے ہی میں نے جلدی سے چمچ کو حلانہ سٹارٹ کیا ہے اس کے اندر بریق بریق سے دانے آپ کو نظر آ رہے ہیں سیم یہی کنڈیشن ہمیں چاہیے اب پلیم کو کریں گے آف اور اس کو رکھتے ہیں سائیڈ پہ تو چلتے ہیں جی نیکس ٹیپ کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ کڑا ہی لی ہے یہ تھوڑی کھلی ہے یعنی اس ٹیپ کے لیے کڑا ہی جو ہے جو برتن ہے وہ تھوڑا کھلا چاہیے تو اس کے اندر اٹھ کیا ہے ون ٹیبل سپون دیسی گھی ون فور ٹی سپون اس کے اندر جائے گا الاشی پاورڈر اور تقریباً ہاف کیجی اس کے اندر جائے گا میدہ دیکھو ہم نے فرائی کرنا ہے فرائی کرنے میں یہاں پہ آپ نے غلطی بلکل بھی نہیں کرنے زیادہ جو موسٹ امپورٹنٹ پروسس ہے اس ریسیپی کا وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے آپ نے اس میدے کو بہت اچھے طریقے سے بھوننا ہے اچھا بھونائی کتنی دیتا کرنی ہے میں آپ کو وہ بھی ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی یہ دیکھیں اب اس کا کلر وائٹ ہے ہم نے اس کا تھوڑا سا کلر ٹرن کرنا ہے جیسے ہی کلر گولڈن ہو جائے گا تو ہم فلیم کو کر دیں گے آف لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹائم کا بھی خیار رکھنا ہے میں نے تقریباً اٹھارہ سے بیس منٹ تک اس کی بھونائی کی ہے درمیانی سے بھی تھوڑی سی کم آنچ سے آپ نے آنچ کا خیار رکھنا ہے یعنی درمیانی سے تھوڑی سی کم آنچ بھی اس کو پکانا ہے اس کو زیادہ نہیں پکاتی تو یہ دیکھیں جی تقریباً اٹھارہ سے بیس منٹ کے بعد اس کا کلر جو ہے وہ الحمدللہ تھوڑا سا گولڈن کی طرف جا رہا ہے اسی طرح کا کلر آپ نے لے کے آنا ہے پہلے یہ وائٹ تھا لیکن آپ تھوڑا سا ٹرن ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً اٹھارہ سے بیس منٹ کے بعد اس کے اندر جو چینی کرمیلائز ہم نے کر کے رکھی ہوئی ہے دون کے ساتھ اس کو ایڈ کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے کرنا ہے بہت اچھے سے بیٹ اسٹیج بھی ہم ہینڈ کا یوز نہیں کر سکتے جسٹ سپیچولا کی مدد سے اس کو مکس کریں گے یہاں پہ کام تھوڑا سا مشکت والا ہے تھوڑا سا زور لگے گا اور آپ نے اچھے سے اس کو بیٹ کرنا ہے تاکہ اس کے اندر لمز نہ رہیں گھٹلنگیں نہ بنیں اور یہ دیکھیں الحمدللہ کلر بہت ہی زبردست آ رہا ہے دوٹ اینی فوڈ کلر اس کا پیور کلر یہی ہے جو اپنے ریسپی کے سٹارٹ میں یا اینڈ میں دیکھنا ہے یہاں پہ فلیم کو ابھی میں نے آف کر دیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں میں پھر سے دیکھ رہی تھی کہ شاید تھوڑا سا مٹیریل اور مل جائے دو سے تین منٹ میں اس کو بیٹ کرنے کے بعد دے دیکھیں اس کی الحمدللہ کنڈیشن ابھی چک کیجئے کلر دیکھ لیں کتنا زبردست ہے یہاں پہ جو بیٹر ہے وہ سٹیکی ہے اس کو ٹھیک اپنی شیپ میں لانے کے لیے اس کے اندر ایٹ کریں گے تقریباً ون ٹیبل سپون دیسی گھی دیسی گھی کو اس میں میلٹ کرنے کے ساتھ ہی اس کو اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے جیسے ہی اچھے سے آپ مکس کریں گے تو یہ جو ہے پیندہ چھوڑنا شروع کر دے گی یہ دیکھیں جی بہت اچھے طریقے سے دیسی گھی اس کے اندر الحمدللہ مکس ہو رہا ہے کلر دیکھ لیں کتنا پرفیکٹ ہے موسٹلی جو فیمس برفی والی شاپس ہیں ان پر آپ کو بالکل اسی کلر کی برفی ملے گی جو ان کی جدی پشتی وہ بنا رہے ہوتے ہیں تو بہت پیارا کلر ہوتا ہے یہ والا گولڈن سا یہ دیکھیں جی بہت اچھے طریقے سے سارا مٹیریل جو ہے وہ یک جان ہو چکے ہیں اس کے اندر سے تمام لمز ختم ہو چکے ہیں دیسی گھی کی بہت اچھی سی خوشبو آنا سٹارٹ ہو گئی ہے اس کے اندر لچے پاورڈر ایڈ کیا تھا تو اس کی بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں اس نے نیچے سے پیندہ چھوڑنا سٹارٹ کر دیا ہے یہاں پہ یہ کمپلیٹ ریڈی ہو چکی ہے اس کو کرتے ہیں ڈی مولڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ جو مولڈ ہے اس کو گریز کر لیں گے میں دیسی گھی کی مدد سے اس کے اوپر اب سپرنگل کریں گے کچھ میواجات ڈرائے پروٹس جو ہیں اس کے اوپر آپ کٹنگ کر کے ایڈ کر سکتے ہیں بہت اچھی لک نظر آتی ہے بلکل پروفیشنل اگر آپ اس طرح سے ورک کریں تو یہ دیکھیں جی الحمدللہ یہ بھی تھنڈا ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے بیٹر برفی بیلا اس کو کمپلیٹ لنڈا ہونے سے پہلے ہی ایک مولڈ میں سیٹ کر دیں گے بہت اچھے طریقے سے پندرہ سے بیس منٹ تک اس کو روم ٹیمپریچر پر چھوڑ دیں گے اس کے بعد اس کو کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو رکھا ہے ایک پلیٹر میں اور جیسے ہی اس کو اوپر سے اٹھائیں گے تو بہت اچھے طریقے سے جو بریفی کی ریسپی ہے وہ تقریبا الحمدللہ آلموسٹ ڈن ہو چکی ہے اب ہم نے کرنی ہے اس کی کٹنگ لیکن اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کتنا زبردست کتنا ماشاءاللہ سے پیارا اس کا کلر آیا ہے بلکل زبردست حلوائی جیسا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی کرتے ہیں جی کٹنگ سٹارٹ تو الحمدللہ یہ ٹھنڈی ہونے کے بعد بھی ابھی بہت ہی سوفٹ ہے بہت ہی فریش ہے اگر آپ اسی طرح اس کو مہمانوں کے آگے سرب کرتے ہیں تو یقین جانے کوئی بھی اس کو گیس نہیں کرے گا کہ یہ آپ نے خود گھر میں بنائی ہے تو بہت ہی زبردست اس کا دیکھیں کلر ہے اور بہت ہی زبردست بہت ہی سوفٹ اس کا ٹیچر ہے دیکھ لیجی الحمدللہ آدھا کلو دودھ سے تقریبا دو کیجی برفی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے تو اس کو میں نے ایک پلیٹر میں رکھ دیا ہے تو دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست برفی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے ابھی ہم اس کو چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں جی الحمدللہ کتنی سوفٹ اور دانے دار ہماری برفی ریڈی ہو چکی ہے اس طرح کی اگر آپ برفی گھر میں بنائیں گے تو یہ کسی بھی قسم کی مٹھائی کو پیچھے چھوڑ سکتی ہے اور کھوئے والی برفی کو بھی پیچھے چھوڑ سکتی ہے آپ کو بتا نا اس کے اندر ہم نے کھویا بلکل بھی ایڈ نہیں کیا لیکن اس کا ٹیکچر دیکھنے کتنا سوفٹ ہے اور بہت ہی زبردست ہماری جو برفی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اسی میرمنٹ کے ساتھ سیم انہیں انگریڈین کے ساتھ آپ بھی بلکل پرپیکٹ حلوائی جیسی برفی گھر میں ریڈی کر سکتے ہیں جب بھی بنائیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا تو ہمیں ضرور یاد رکھے گا لافیس تینکس فور وچنگ